دوستو کیسے ہی آپ لو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ سبی کے ساتھ جیٹ پلان کی گیر ٹپ سے شیئر کرنے والے ہوں اور ان کی ہم بات کریں گے ان کی کٹنگ کیسے لگانی ہے دھوپ میں رکھنا یا نہیں رکھنا ہے ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ سبی کو میں دینے والے ہوں تو دوستو ویڈیو میں آپ سبی لاش تک بن رہیے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ضرور چاہیے گا ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جب اس طرح کی ویڈیو میں شیئر کرو تو اس کی نوٹیفکیشن آپ سبی کو مل سکے دوستو ابھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے جیٹ پلان کیونکہ یہ ایک ان کو کبیر پلان بھی مانتے ہیں سو پلان بھی مانتے ہیں تو لوگ ان کی بہت زیادہ ابھی پلانٹنگ کر رہے ہیں کٹنگ سے گروہ کر رہے ہیں بیسے کٹنگ سے یہ سارے پلانٹس لگتے ہیں اور دوستو یہ ان کا بونسائی بھی بنتا ہے ٹوپیاری بھی بنتے ہیں بہت چیزیں مطلب اگر بونسائی بناتے ہیں تو آپ کو بتا ہے بونسائی پہ آپ کچھ بھی سیپ دے سکتے ہو یہاں پر میں نے ٹری بنایا ہوا ہے ادھا بھی میں نے اس طرح کیسے راؤنڈ سیپ دے کر بنایا ہوا ہے دوارہ سے ٹیٹھا ہو گیا کیونکہ اس کا بیٹ زیادہ ہو رہا ہے چھوٹے 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 سی ہاں پہ کٹنگ سے ڈھیرو سارے گلاس تیار کی بہت اچھے سے چل بھی رہا ہے اور ابھی تھوڑا سا پانی میں نے واٹرنگ نہیں کی جس کے وجہ سے پتیوں پر دھول جانے ہوئی ہے کیونکہ پتیاں بہت زیادہ چمکدار بنی ہوئی ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور اس طرح سے دوستو اگر ہم بات کروں ان کو گروہ کرنے کے لئے تو کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے دوستو لگ جاتے ہیں ان کے چھوٹے سے چھوٹی کٹنگ لگ جاتی ہے دیکھا دو میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے دیکھئے اس میں اس طریقے سے روٹس آ جاتی ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے پندرہ پیچ دل میں ان دوستو اور کمی ٹائم لگے گا ہفتے بھر میں ان میں روٹس بننا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کے پرووکیشن دوستو جو ہوتی ہے بہت ہی آسانی سے ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اس پلانٹ کو ہم کہیں بھی کسی بھی چیز میں لگا سکتے ہیں میں نے آپ کے دوستو چھوٹے سے کپ میں دیکھے لگایا ہوا ہے اور اچھے سے چل بھی رہا ہے دو یا تین دن ہوا ہے یہ اچھے سے چل رہا ہے تو ان میں بھی ہم کمی نے کٹنگ سے فیلال لگائے ہوئے ہیں تو ان کا مطلب کہنا مطلب یہی ہے کہ آپ کہیں بھی لگا دو یہ ہماری کٹنگ لگی جاتی ہے پلیس دوستو اگر آپ کو گھرہ بنانا ہے تو ان کی جو اس طریقے کے نکلتے ہیں پلانٹ تو ہم یہاں پر اس طریقے سے پینچ کر دیتے ہیں تو یہ گھنے ہوتے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اگر چھوٹے چھوٹے ٹہنیاں ہیں اس طریقے سے پینچنگ کر دیں گے تو ایک میں دو سکھائیں تین سکھائیں نکلنے لگتی ہیں تو جب آپ گھنا کریں اس طریقے سے پینچ کریں گے تو آپ کا پلانٹ گھنا ہوتا جائے گا دھیرے دھیرے چیل پلانٹ کو گھنہ کرنے کا یہ آشان طریقہ ہے میں اتنی چھوٹی سے بھی دوستو کٹنگ لگا دونا تو لگ جاتی ہے اتنے علاق آسانی سے لگنے والے پودے ہوتے ہیں اب بات آتی دوستو ان کو دھوپ کتنی چاہیے ہوتی ہے ایسے تو سب لوگ بولتے ہیں کہ انڈور پلانٹ ہے با یہ انڈور پلانٹ بلکل بھی نہیں ہے دوستو ان کو پروپر دھوپ چاہیے ہوتی ہے سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے اگر ان کو اچھی سے دھوپ ملے گی تب ہی یہ سربائیب کر پائیں گے تب ہی آپ کے پتیاں دوستو چمکتار بنیں گی اگر ان کو چھاؤں میں رکھ دیں گے پھر دیکھیں کہ پتیاں پیلی پڑھنے لیں گی گروت تو بلکل بھی ان کی نہیں ہونی ہے اور جیسے ہی ان کو دھوپ میں رکھیں گے اب ایسے ہی دیکھیں کہ پتیوں میں اتنی سائن آ جائے گی پلس ان کی گروت بھی مطلب نئے نئے سوٹس نکلنا شروع ہو جائیں گے پلانڈ بھی آپ کا گھنا ہوتا چاہے گا اور پانی کی دوستو بات کرو تو مٹی میں میں سا نمی بنا کے رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں اب ایک گرمی کا ٹائم میں تو میں نے آپ ایک کچھ پترہ ڈالے ہوئے ہیں تاکہ اس میں نمی بنی رہے اور چھوٹے چھوٹے کٹنگز بھی میں نے اس طریقے سے لگائی ہوئی ہے آپ بھی میں نے اس طریقے سے لگائی ہے اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہاں پہ مٹی سوکی ہوئی ہے ریزن یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا پہ مٹی چاہتا نہیں ہے ایک یا دو انس کی مٹی کی ہوگی اس کے سوک جاتا ہے یہ میں پرابر نمی بنا کے ہی رکھتے ہیں تاکہ ان میں اچھے سے گروت ہو سکے اپلال ہو بھی رہی ہے تو آپ کو انہیں بھی کٹنگ سے لگا سکتے ہیں گروت کے بات ہے تو جب اچھے سے ان کو دوستو پانی اور تھوپ ملے گا تو اپنے آپ ہوتے ہی رہیں گے تو اس طریقے سے یہ پانی کی نیڈ ان کو ہوتی ہے بس دو تین گھنٹے کی دھوپ دوستو ملے گی تو آرام سے چل جائے گا سن لائٹ سن لائٹ کی تو بات میں نہیں کرتے کیونکہ میں داریٹ سن لائٹ میں بلکل بھی نہیں رکھا ہے اپنے پلانٹ کو تو ان کو اس مورننگ والی دھوپ ملے گی تو ہمیسا چلتے رہیں گے بونسائی آپ اگر بنانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو دو لمبی لمبی تہنیاں لینے دیکھیں میں یہ تیار کر رہی ہوں دو لمبی تہنیاں اس طریقے سے وہ اسے خود با خود ہو جائے گی آپ ایک بلانٹ کی دکھیں چھوٹے چھوٹے سے کٹنگ لگائی ہوئی اب یہ بڑھتے ہی سارے تو جو لمبی لمبی تہنیاں ہوتی انہی کو لیکن آپ کو بھی بھی سیپ دے سکتے ہو اپنا کچھ وائر وغیرہ لگا کے پھر یہ آرام سے بن جاتے ہیں جیسے کہ میں دکھا دوں میں نے بھی بنایا ہوا ہے یہ تو بلال ٹری کا سیپ میں نے بنایا ہوا ہے اور ادھر میں نے بنایا ہوا یہ راؤنڈ سیپ ایک کہاں پہ ہارڈ سیپ میں نے ابھی جلدی بنایا ہوا تھا دیکھیں یہ پھر سالے کی سچا رہا ہے تو اس طرقے سے آپ بھی تیار کر سکتے ہو بہت ہی پیاری لگتے ہیں یہ پونسائی بن جاتے ہیں تو دوستو اس طرقے سے آپ بھی جن پلانٹ کی پونسائی پیاری کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کٹنگ بھی لے کر چھوٹے کی ہوگی فٹلائزر کی جارہ سے بات سیڑ کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹ پلانٹ کو دوستو کمپوشٹ بہت زیادہ پسند ہے نیٹروزن کھات جو ہوتی وہ بھی پسند ہے تو نیٹروزن آپ کو پتا ہے جو ہماری لیپس کمپوشٹ ہوتی ہے یعنی پتیوں والی جو کھات ہوتی ہے میں بہت زیادہ کمپوشٹ پایا جاتا ہے اور اگر میں ایکزامپل دوں تو جیسے ہماری چائے پتی ہو گئی کوفی پورڈر ہو گیا یہ سارے چیزیں اگر ہم اپنے چیل پلانٹ کو دیتے ہیں تو بہت اچھے سے گروت ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں اگر آپ ایپسنٹ سولٹ کبھی اس پر سپری کر دیتے ہو یا پانی میں ڈال کے جڑوں میں دیں گے تب بھی بہت اچھے سے چلے گا کیونکہ ایپسنٹ سولٹ ایک ایسا دوستو فٹلائزر ہے چونکہ پتیوں کی تو گروت بڑھاتا ہے ساتھ ساتھ ان کے ٹینیاں بھی اور اگر فل پھول والے ہو تو ان کے لئے تو ہیلپل ہوتے ہیں لیکن ان کی پتیوں چوڑو سارے چیز کو مضبوط بناتا ہے اگر آپ کے پودے مر بھی رہے ہوں گے ایپسنٹ سولٹ کا چھڑکاو کر دیں گے تو آپ کا پلانٹ بچ جائے گا تو اتنے مطلب اسے سٹرونگ ہوتی ہے تو انہیں بھی ضرور دیجئے گا باقی اس طریقے سے آپ اپنے پلانٹ کی کیار کریں گا پانی دیکھ کر دیجئے گا نمی برکل بنا کے رکھے گا اور دھوپ کی نیڈ ہو دی دوستو ان کو چار پاس گھنڈے کے گھر دھوپ اچھی سے ملے گی تو آپ جیٹ پلانٹ ہمیشہ سائن کرے گا گھنہ کرنے کی بات ہے تو ان کو آپ ہمیشہ پنچنگ یا پروننگ کرتے رہے گھنہ بنتا جائے گا اور جو پروننگ پنچنگ کے پلانٹ نکلتے ہیں ان کے آپ پٹنگ لگاتے چاہیے آپ کے پاس دھرو سارے پلانٹ ہو جائیں گے بس اتنی سی کیار کی باتیں ہوتی دوستو ہمارے جیٹ پلانٹ کی زیادہ کچھ نہیں ہے اور ایجی ٹو گرو پلانٹ ہے تو آج کی تھی ہماری ویڈیو اگر آپ سبھی کچھ اچھے لگی ہو ہیل فل لگی ہو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبھی اپنا خیال لگھے گا ہیپی گارننگ